اگر کوئی ڈرائیور ہے یا اس کا ٹرابلنگ بہت ہے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں گاڑی میں ہے ٹرک میں ہے جس میں بھی بس میں سفر کر رہے ہیں یا وہ بہت دیر تک ان کی ڈیوٹی ایسی ہے گاڈ ہیں اب ایک ہی جگہ پہ سرجن ہیں ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں تھوڑی کافی دیر ایسی صورتحال میں گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے جب پاؤں سوچتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہم ڈیابیٹکس کی زیادہ در بات کر رہے ہیں اس میں جو عام لوگ ہیں عام پاپولیشن ہیں اس میں ویسے بھی آپ زیادہ در کے لیے کھڑا رکھیں تو کچھ لوگوں کو ڈیپینڈڈ اڈیما ہوتا ہے یعنی کہ آپ کھڑے ہونے کے ویسے پانی سارا ڈرین آؤٹ ہو کے آپ کے نیچے پاؤں پہ ہوتا ہے کچھ لوگ ٹائٹ سوکس پہنے تو اس کے ساتھ بھی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اڈیما ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ جو ڈرائیور سے حثرات وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ٹرائولنگ بہت لمبی ہوتی تو وہ ایک ہی پوسچر میں رہتے ہیں تو پوزیشن جے ہی نہیں کرتے تو ریڈ ڈسٹیبوشن مطلب دوبارہ سے واپس جو ہے وہ فلوڈ کی نہیں ہوتی پانی وغیرہ کی نہیں ہوتی چلنے سے کوئی فرق پڑتا ہے چلنے سے فرق پڑتا ہے بعض لوگ پاؤں جو ہے وہ کہتے ہیں اوپر لٹکا کر رکھ لیتے ہیں اسے بھی تھوڑی سی گریوٹی کی وینے سے ایفیکٹ کی وینے سے آ جاتا ہے لمبی فلائٹس میں جب آٹ رہت اس لئے جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں ایک ہی پوزیشن میں نہ بیٹھیں اس کی وینے سے اور بھی پچیدی ہو سکتی ہیں لیکن یہ کچھ دوائیاں بھی ہیں جو پاؤں کی سوزش کو بڑھا دیتی ہیں جو ہم بلڈ پیشر کی دوائی وغیرہ دیتے ہیں بعض مریضوں کے اندر ہمارے ہم بڑی کامن ہیں یہ سویلنگ کرتی ہیں مطلب پاؤں کی سویلنگ کو کرتی ہیں لیکن ہم کیونکہ پیورلی ڈیابیٹکس کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کو شوگر ہے ان میں اگر پاؤں سوجیں گئے تو سب سے پہلے دوائیوں کے چارٹ کو ہم ریویو کریں پھر اس کے پوسٹر کو بھی دیکھیں کتنا ہے لیکن جو عام طور پر مریض افیکٹ اس وقت ہمارے پاس آتا ہے جب وہ سویلنگ ٹھیک نہ ہو رہی ہو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کہے کے ڈاکسا میں کھڑا ہوتا ہوں یا کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے سوزش ہو جاتی ہے لیکن مطلب جو ہے وہ پھول جاتا ہے لیکن جیسے ہی میں بیٹھتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب اپنا عام روٹین میں ورک کرتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہو جو بھی کہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر ہم اتنا زیادہ سکرین نہیں کرتے لیکن کیونکہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے میں ہمیں بہت زیادہ اتیاد کرنی پڑتی ہے خدا نہ خاصہ اگر آپ کی میس ہوتی ہے تو گردے آپ کو پتا ہے کہ بڑا اہم آزا ہیں اور مریض اس چیز سے بچتا ہے خدا نہ خاصہ ڈاکسا مجھے شکر کی میں ان سے ڈیلسیز تو نہیں کروانے پڑے گئے